یہ جو نسل کشی بنیادی طور پر اسرائیل کر رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آگے اس کے مقاصد کیا ہیں کیونکہ ایک جو سوچ یہ بھی آئی تھی کہ غزہ کی پٹی جو ہے اب جیسے ڈیبیٹ جو ہے جنریٹ ہو چکی ہے یعنی وہی بات ہے کہ پہلے اس کا ایک جو کاؤنٹن نیریٹیو ہے اس کو بھارا جاتا ہے تاکہ اصل جو نیریٹیو ہے وہ بعد میں سامنے آئے کہ یہ غزہ کی پٹی کے اوپر جو ہے وہ اسرائیل جو ہے وہ قابض نہیں ہو سکتا اس کا مطلب یہ ہے کہ مقاصد یہی ہیں کیا ہیں یہ بتا ہی ذرا دیکھیں جنریٹ بھائی سب سے پہلی چیز تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گی کہ کیا یہ ایک ایڈ ہاک قسم کا ایک دم شروع ہونے والا کوئی ماجرہ ہے یا اس کے پتانے بانے کہیں پر انٹرنیشنل یا ریجنل پولٹیکل الائنسز سے جوڑتے ہیں تو جب ہم ٹرمپ پریزیڈنسی کے لاسٹ یئرز دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے دوہزار بیس میں ابراہم ایکارڈ اس میں ہمیں ایک ملک نظر آتا ہے اسلامی ملک جس کا نام ہے یو اے ای جو کہ بیسیکلی ریکنائز کرتا ہے اسرائیل کو اور وہ یہ کہتا ہے کہ صرف فلسطین کے ویسٹ بینک کے ییروشلم کے اور کچھ اور علاقے غزہ کے جو ہے جہاں پہ آپ زیادہ قابض ہیں یا ویسٹ بینک میں جہاں آپ سیٹلمنٹ کر رہے ہیں یہاں سے آپ تھوڑا ویڈراؤ کر جائیں ان کی کچھ کمٹمنٹ ہو جاتی ہے اور یہ تیسرا اسلامی ملک ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ بیسیکلی یہ ساری کی ساری چیزیں ارینج کر رہا ہوتا ہے اب وہ جو ارینجمنٹ ہے اس میں یو اے ای ایک اور کمٹمنٹ بھی کرتا ہے کہ باقی اسلامی ملک کو بھی کنونس کیا جائے گا تو ایک تو ابراہم اکارڈ آ گیا اس کے کچھ عرصے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھارت ہے بھارت کے ساتھ امریکہ بیکا کے نام سے بیسیک ایکسینج کوپریشن اگریمنٹ کرتا ہے جس میں بھارت کو امریکہ تمام کی تمام سرویلنس کی ریل ٹائم فسیلٹی پروائیڈ کرے گا اس کے اگلے سال ہم دیکھتے ہیں ایک اور پروجیکٹ انیشیئٹ ہوتا ہے جو دو ہزار بائیس میں جا کے کنکلوڈ ہوتا ہے جس کو آئی ٹو یو ٹو کہتے ہیں انڈیا، اسرائیل، یو ایس اے این یو اے ای اب دوبارہ یو اے ای واپس آ جاتا ہے اسی طرح اس کے بعد اگلا سال جو دو ہزار تئیس میں ہم یہاں پر بیٹھے ہیں تو جب جی ٹوینٹی سمٹ ہو رہا تھا بھارت کے اندر تو ایک سائیڈ لائن میٹنگ ہوتی ہے اور وہاں پر ایک اور اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ ایک اور نیا ایگریمنٹ ہو گیا جس کو آئی میک کہتے ہیں انڈیا، میڈل ایسٹ، یورپ، ایکنومک کوریڈور اب اگر ان تینوں بڑے اگریمنٹس کو جس کا میں نے ذکر کیا ہے جس میں ابراہم اکارڈ ہے جس میں آئی ٹو یو ٹو ہے جس میں آئی میک ہے تو تین ممالک آپ کو کامن ملیں گے ایک تو ابراہم اکارڈ سے لے کر آئی ٹو یو ٹو اور آئی میک میں امریکہ جو ہے وہ یہ ساری ارینجمنٹ کرتا ہو نظر آئے گا دوسرا آپ کو بھارت، یو اے ای اور اسرائیل کی الائنس نظر آئے گی ایکنومک میٹر اور باقی میٹرز میں اور پھر باقی مسلم ورڈ کو کنونس کرنے میں تو جب ہم یہ تمام کا تمام سٹرکچر دیکھتے ہیں پولیٹیکل ان کا مائنڈ سیٹ دیکھتے ہیں اور ان کی فیوچر پلاننگ دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے ان کے راستے میں وہ لوگ جو حریت کا، ازادی کا، اسلام کا اور اپنی جو اسوسییشن ہے مزد اکسا کے ساتھ اس کا نعرہ ہی نہیں لگا رہے بلکہ اپنی لائف سیکریفائز کر رہے ہیں اور وہ فلسطینی لوگ ہیں وہ غزہ کے لوگ ہیں وہ ویسٹ بینک کے لوگ ہیں وہ یرو شرم کے لوگ ہیں وہ وہ عرب ہے جو پچھلے ستر پچھتر سال سے اس چکی میں پس رہے ہیں باقی مسلم امہ کو دیکھا جائے تو وہ کنونس ہو چکی ہے باقی مسلم ممالک تو ابراہم اکارڈ سے لے کے آئی میک تک سب کے سب میڈل ایسٹ کنونس بیٹھے ہیں کہ اب نہیں تو کل نہیں تو پرسو ہم اسرائیل کو ایکنالیز کر دیں گے اور ہم جب دیکھتے ہیں کہ صرف وہی لوگ مسلمان رہ گئے ہیں تو پھر اسرائیل پلان کرتا ہے کہ اب ان کی میس میسیکرینگ اور مرڈر کیا جائے گا جینوسائیڈ کیا جائے گا ایتھنک کلنزنگ کی جائے گی ان کو رستے سے ہی ختم کر دیتے ہیں ہم یعنی کہ یہ ایسا نہیں ہے جو all in sudden کچھ ہو گیا ہے یہ ایک پورے کا پورا پلان ہے جس پلان میں unfortunately جو میڈل ایسٹ کی مسلم ریاستیں ہیں وہ کہیں نہ کہیں political alliance کی وجہ سے indirectly involved ہیں اور اس وجہ سے آپ دیکھتے ہیں خاموشی آپ کو نظر آتی ہے آپ کو کوئی اگریشن نظر نہیں آتا آپ کو مسلم امہ کی طرف سے کوئی ایسا اتحاد نہیں نظر آتا ابھی عبداللہ بھائی نے بات کی کہ کہاں گئے وہ 58 لاکھ کی فوج وہ مسلم امہ کی فوج وہ گلف کوپریشن کاؤنسل وہ عرب لیگ وہ OIC وہ 31 سے 35 ملکوں کا اتحاد جو اسلامی ملکوں کا آج سے 4-5 سال پہلے فوج اکٹھی بنا کے ہوا تھا وہ کہاں پہ گیا تو ہمیں ریزن یہ نظر آتی ہے کہ بائی ڈیزائن ایک political demand ہے greater Israel کے لیے جس کے لیے alliances بنائی گئی ہیں اور ایک بات یاد رکھیے گا بھارت اس کو اس لئے سپورٹ کرتا ہے کیونکہ بھارت اسی طرح کا ایک پلان 2018 میں بنا رہا تھا جب انہوں نے سیٹیزن ریجسٹر کے نام پر وہاں پر موجود مسلمانوں کو یہ ڈیکلیئر کیا تھا کہ اپنی سیٹیزنشپ آپ ثابت کریں نہیں تو آپ نکلیں یہاں سے سر دیکھیں بات پتہ ہے ہندتوہ ایک چیز ہندتوہ دوسری طرف زائنیزم اور تیسری طرف امریکہ میں نیو کنزرویٹیو یہ تینوں ایک پیج پہ آسکتی ہے سر وہ ایک بات وہی ہے دیکھیں اصل میں جب دو علاقوں کے مختلف غنڈے ہو اور مفادات ایک ہوں تو پھر تیسرا جو ہے ان کا کوئی ایک باس ہوتا ہے جو ان دو غنڈوں کو چلاتا ہے تو وہاں مسئلہ یہ ہے کہ وہاں غنڈا بیٹھا ہوا ہے کشمیر پہ اور یہاں غنڈا بیٹھا ہوا ہے فلسطین میں تو اب یہ دونوں غنڈے جو ہیں ان کے اپنے مفادات دونوں قبضہ مافی ہیں سر ان ان غنڈوں کو لگام ڈالنے کے لیے ہم پھر سلطان سلاؤدین ایوبی والی پالیسی کب اپنائیں گے سر مجھے ایک بات بتا دیجئے آپ سلطان سلاؤدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کا ظاہر ہے ہم بڑا ذکر کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے ہمیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج تک وہ ماں ہم پیدا نہیں کر پائے جو ایک ایوبی اب اس دور کے اندر پیدا کر دے وہاں ان کا عالم بچوں کا کیا آپ دیکھئے کہ اسرائیلی ٹی وی کے اوپر جو وہ کھل کے گانے گا رہے ہیں وہ کہہ رہے ایک سال کے اندر ہم یہ سارا جتنا بھی غزہ کا پٹہ ہے یہ سب کا سب ہم لے لیں گے تو سر آپ کے پاکستان کے ہر ایک پبلک پرائیوٹ سیکٹر انسٹیٹیوشن میں پچھلے ایک مہینے سے جچنے بھارہ منایا جا رہے ہیں بس ارے آپ یہ بات کر رہے ہیں یہی اسی سرزمین کے اوپر جو ہے وہ سولہ دن تک فیسٹیول اور ناجگانے چلتے رہے ہیں اور وہاں پہ جو اشادتیں چلتی رہی ہیں